آسام میں پردان کے سارٹیفکٹ کے مسئلے کے اوپر جمعیت علماء ہند بہت سوچ سمجھ کر سپریم کورٹ میں پہنچی جو عورتیں اس کا شکار بننے والی ہیں یا بن رہی تھیں ان کی ہندو مسلم کی تعداد تقریباً اٹھالیس لاکھ پہنچتی تھی ہمارے پاس جو بھی امکانیات تھے اور جن اسباب کو بھی ہم اختیار کر سکتے تھے بہتر سے بہتر اور ہندوستان کے جن مانے ہوئے وہ قلعہ کو ہم ٹیم بنا کر سپریم کورٹ میں پیش کر سکتے تھے ہمیں فقر ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور جمعیت علماء ہند کے پریٹ فارم سے ہم نے ان اسباب کو اختیار کیا میں آج کا فیصلہ آنے کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر شاید اتنی خوشی کا دن اس سے پہلے کبھی نہیں گدرا ہے اس لیے کہ آج ہم جمعیت علماء ہند کے پریٹ فارم سے ہم خدام الحمدللہ پچاسوں لاکھ ہندو اور مسلمان بے سہارا لوگوں کا سہارا بن سکے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں ہی نہیں بلکہ جمعیت علماء ہند کے اکابر کی روح کو انتہائی خوشی ہو رہی ہوگی کہ ان کی بنائی ہوئی جماعت پر ان کے اخلاف کو خدا نے یہ توفیق دی کہ وہ آگے آئیں اور بے سہاروں کے لیے سہارا بن سکے دوسری طرف جب میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے اور بھی خوشی ہوتی ہے کہ ملک میں جہاں ایک طرف نفرت اور تعصب کی سیاست کرنے والے اقلیتوں کے لیے ملک کی زمین کو تنگ کرنا چاہتے ہیں وہیں ملک کے اندر ایسے افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کو پیار و محبت اور امن و امان کا گہوارہ بنا رہے ہیں اور تعصب کی آنڈھیوں کے مقابلے میں اس آگ کے اوپر وہ پیار و محبت اور عدل و انصاف کی بارش برسا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کے مقابلے میں آج سپریم کورٹ کے اوپر ہمارا مسلمانوں کا اور مظلوموں کا اعتماد اور بھی بہت زیادہ بڑا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ فیسرہ مستقبل میں اس ملک کے لیے خیر کے دروازوں کو کھولنے والا ہوگا انشاءاللہ